بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سٹارٹ کریں گے نیکس ٹاپک امائنو ایسٹس موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کاربوکسلی کے ایسٹس کے جپٹر کا یہ لاسٹ ٹاپک بھی ہے تو اس میں دیکھیں امائنو ایسٹس سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کیا ہوتے ہیں تو بیٹا امائنو ایسٹس ایک ایسا اورگینک کمپاؤنڈ ہے جس میں دو فنکشنل گروپس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے ایک اس کا جنرل فارمولا بنایا گیا ہے کہ یہ کاربوکسلی کے ایسٹس ہی ہیں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو کاربوکسلی گروپ یہاں موجود ہے لیکن اس کے ساتھ امائنو گروپ بھی اڈیج ہے تو ایسے کمپاؤنڈز جس میں دو فنکشنل گروپ ایسٹس کریں ایک کاربوکسل گروپ اور دوسرا امائنو گروپ ایسے بائی فنکشنل اورگینک کمپاؤنڈ کو ہم امائنو ایسٹس کرتے ہیں کمپاؤنڈز جس میں دو فنکشنل گروپ کاربوکسل ایسے بائی فنکشنل گروپ ایسے بائی فنکشنل گروپ اب اس کا جو جنرل فارمولا آپ کے سامنے ایک ریپیزنٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہ کاربن ہے اس کے ساتھ کاربوکسلی گروپ ہے اس طرف یہاں پہ آر آر کا مطلب یہاں پہ ہائیڈوجن بھی ہو سکتا ہے میتھائل لیتھائل کوئی بھی گروپ ہو سکتا ہے ایک یہاں کاربن کے ساتھ ہائیڈوجن ہے اور ایک ہمارے پاس یہاں پہ آمائنو گروپ ہے تو آمائنو گروپ جو ہوتا ہے وہ بیسک ان نیچر ہوتا ہے اور یہ ایسے ڈیک ان نیچر تو اس لیے اس میں ایسے ڈیک اور بیسک دونوں پروپرٹیز پائی جاتی ہیں یہاں پہ اس کی کچھ پوائنٹس دیکھ لیں آر اس ڈیفرنٹ فار ڈیفرنٹ آمائنو ایسٹس آمائنو ایسٹس چینج کرتے جائیں گے تو آر کی ویلیو مطلب آر چینج ہوتا جائے گا اگر ہائیڈوجن لگا دیں گے تو یہ سمپلیسٹ آمائنو ایسٹس ہو جائے گا پھر میتھائیل ایتھائیل چینج کر سکتے ہیں آپ اس کو اس کے بعد اس کی بات بڑے ایمپورٹنٹ یاد رکھنے آپ نے آلفا بیٹا گیما آمائنو ایسٹس کیا ہوتے ہیں دیکھیں یہ فنکشنل گروپ ہے کارباکسلی گروپ اس کے ساتھ والی کاربن کو ہم کہتے ہیں آلفا کاربن اور آلفا کاربن پر آمائنو گروپ آٹیچ ہو تو اس کو کہتے ہیں ہم آلفا آمائنو ایسٹس یعنی کہ جو آمائنو ایسٹ آلفا ہوگا بیٹا ہوگا یا گیما ہوگا یہ کون فیصلہ کرے گا آمائنو گروپ کس کاربن سے آٹیچ ہے اگر آمائنو گروپ اس کاربن سے آٹیچ ہے جو کارباکسلی گروپ کے ساتھ آٹیچ ہے اس کاربن کو ہم آلفا کاربن کہتے ہیں تو اس امائنو ایسٹ کو ہم کہتے ہیں الفا امائنو ایسٹ اور یاد رکھ لیں بڑی economies جو نیچرلی اکرنگ امائنو ایسٹ ہیں نیچر میں جتنے بھی امائنو ایسٹ ایسسٹ کرتے ہیں جیسے پلانٹس اور اینیملز میں وہ سارے کے سارے ہرموسٹ یا ہوتے ہیں الفا امائنو ایسٹ ہوتے ہیں اور بیٹا امائنو ایسٹ پھر کیا ہوتے ہیں اگر یہ امائنو گروپ اس سے اگلی کاربن پر اڈائچ ہوتا جو کہ بیٹا ہونی تھی تو اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا عمائنو اسٹ اور گیما عمائنو اسٹ کیا ہوں گے اس سے بھی اگلی کاربن جو ہے وہ گیما کاربن ہوگی اس کے ساتھ اگر عمائنو گروپ اڈائچ ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں گیما عمائنو اسٹ کیونکہ وہ ہمارے اس لیمس کا حصہ نہیں اس لیم wary gun اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے ہو وہ کم ہے اس کے بعد اگلی important بات کیا ہے کہ alpha جو amino acids کی importance کیوں زال ہو جاتی ہے کیونکہ یہ building block of proteins جتنی بھی proteins ہوتی ہیں یاد رکھیں proteins جو ہے پروٹین جو ہوتی ہے ایک polymer ہوتا ہے اور جو amino acid ہوتا ہے اس کا monomer ہوتا ہے بہت سے amino acid کے چھوٹے چھوٹے units monomers آپس میں ملتے جاتے ہیں اور کیا بناتے ہیں proteins بناتے ہیں یہ اسی topic کے last میں ہم پڑھیں گے protein formation کیسے ہوتی ہے تو اس میں ہم discuss کریں گے تو یہی آپ یاد رکھ لیں ہمارا جو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے گوشت والا portion muscles ہوتے ہیں ہمارے بال ہوتے ہیں یہ سارے proteins ہوتی ہیں اور proteins جو ہوتی ہیں ان کا جو basic unit ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے amino acid تو یہی بات آپ نے بڑی important یاد رکھ رہے ہیں building block of protein یعنی کہ protein کا جو basic unit جس سے build up ہوتا ہے protein کا structure وہ amino acids ہوتے ہیں اس کے بعد یہ بتایا ہوگا کہ 20 amino acids almost identify ہو چکے ہیں 20 amino acids almost identify ہو چکے ہیں جو کہ plants اور animals میں پائے جاتے ہیں اب ہم اس کی basic information ہم نے discuss کیا ہے اب ہم بات کریں گے اب ہم بات کریں گے simplest amino acids کیا ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اوپر یہ amino acids کا structure بنا ہوا ہے اگر ہم یہاں پہ آر کی جگہ hydrogen لگا دیں تو یہ کیا کہ لگا گا simplest amino acid ہوگا اور اس کا نام کیا ہوگا glycine باقی سارے کچھ وہی ہے carboxly group amino group hydrogen دیکھیں اس آر کی جگہ ہم نے کیا لگا دیا hydrogen تو اس کو کیا بولیں گے ہم simplest amino acid یہ objective میں پوچھنا تھے mcqs میں which are the following is simplest amino acid تو اس میں یاد رکھیں glycine is the simplest amino acid اب اس میں جو most important بات میں نے آپ کو سمجھا نہیں ہے objective کے لئے anti-dust point of view سے کے لئے کے لئے یہ جو carbon ہے اس carbon کے ساتھ دیکھیں ایک carboxly group ہے ایک hydrogen ہے ایک R ہے اور ایک amino group ہے تو اس carbon کے ساتھ چاروں groups آپ دیکھیں different color کے ساتھ بھی ہیں اور different بھی ہیں یہ سارے group different ہے ایسی carbon جس کے ساتھ چار different groups attach ہوں ایسی carbon جس کے ساتھ چار different groups attach ہوں ایسی carbon کو ہم کہتے ہیں chiral carbon کیا کہتے ہیں chiral یہ chiral کا وڑیاں سے ہم لے سکتے ہیں chiral carbon کہتے ہیں اور جس compound کے اندر chiral carbon موجود ہو chiral carbon مطلب جس کے ساتھ چاروں groups different ڈیفرنٹ اٹھائیت ہیں اس کو جو ہے لیکن اس میں یہاں دیکھیں پہلے یہ مطلب سمجھنے بھی باتوں سمجھاتا ہوں یہ carbon دیکھیں اس کے ساتھ دو hydrogen same ہے یہ دو group different ہے تو اس کو کیا بولیں گے ایک chiral اگر چاروں groups different ہوں تو chiral اور اگر دو group same آ جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں ایک chiral اس کا مطلب کیا ہے یہاں ہمارے سمجھنے بس میں تنی detail ہے نہیں لیکن میں نے تھوڑا سا آپ کو اس میں پرے میں objective کے لئے mcat میں شاید کوئی question آسکے یہ میں نے ایک point show کیا ہے یہ کوئی light source ہے اس میں سے light جب نکلتی ہے کسی source میں سے تو وہ ہر direction میں move کرتی ہے ہر plane میں move کرتی ہے تو اگر اس کو ہم کسی ایسے polarizer میں سے پاس کریں کس میں سے polarizer میں سے تو وہ جو light ہوگی یہ بہت light ہوگی اس کو کہتے ہیں plane polarized light plane polarized light کونسی light ہوتی ہے ایسی light جس کے صرف ایک direction ہو ایک plane ہو ایک direction ہو ایک plane ہو اس کو کہتے ہیں plane polarized light اب اس plane polarized light کے آگے اگر کوئی کمپاؤنڈ رکھتے تو اگر یہ کمپاؤنڈ کائرل کاربن مالا کوئی کمپاؤنڈ ہے اس میں کائرل کاربن تو اس کو میں رکھ دیتا ہوں یہاں پر تو یہ اس پلین کو یہاں سے چینج کر دے گا دیکھیں اس کسی دی تھی اس کمپاؤنڈ میں سب گزرنے کے بعد اس کی ڈائریکشن ایسے ہو گئی ہے چینج ہو گئی ہے تو کیا مطلب ایسا کمپاؤنڈ جس کے اندر کائرل کاربن ہوگی چارہ گروپ ڈیفرنٹ اس کے ساتھ اٹیج ہوں گے وہ پلین پولرائز لائٹ کی ڈائریکشن کو چینج کر دے گا اور ایسے کمپاؤنڈ کو ہم کہتے ہیں آپٹیکل ایکٹیو کمپاؤنڈ یاد رکھیں تو ہم آئینو ایسٹ جتنے بھی ہم لیتے ہیں آئلفہ آئینو ایسٹ وہ سارے آئپٹیکل ایکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ساروں میں آئلفہ کاربن ہوتی ہے وہ کائرل کاربن ہوتی ہے سوائے گلائسین کے کیونکہ اس میں دونوں گروپ کیا آ جاتے ہیں سیم تو وہ کیا بن جاتا ہے ایک آئیرل کاربن اور ایک آئیرل کاربن اگر یہ کمپاؤنڈ یہاں ہوتا تو اس نے پلین پولرائز لائٹ کی ڈائریکشن کو چینج نہیں کرنا تھا اس لئے اس کو کہتے ہیں آپٹیکل ان ایکٹیو کمپاؤنڈ یہ بڑی امپورنٹ یاد رکھنی ہے کہ آئینو ایسٹ جتنے بھی آئینو ایسٹ ہیں آپٹیکل ایکٹیو بھائیں جتنے ہم پڑھتے ہیں جہاں پہ مائنو گروپ جو نیوٹر والے کاربوکسی گروپ ایک ہو جس میں مائنو گروپ بھی ایک ہو یہ آپٹیکل ایکٹیو کیوں ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھائی کاربن اس میں کیا ہوتی ہے اگر میتھائیل ایسٹ چینج کرتے جائیں تو یہ پھر بھی کائرل کاربن رہتی ہے اگر اس کو پلین پولرائز لائٹ کے راستے میں رکھیں تو اس کی ڈریکشن کو کیا کرتے تھے ہیں چینج ایسے کمپاؤنڈ کو کیا کہتے ہیں آپٹیکل ایکٹیو کمپاؤنڈ لیکن میں نے کیا کہا ایلپا ایمائنو ایسٹ میں سے جو سمپلسٹ ایمائنو ایسٹ ہے گلائسیل یہ بہت ایمائنو ایسٹ ہے جو آپٹیکل این ایکٹیو ہے کیونکہ اس کے اندر جو کاربن ہے وہ کائرل نہیں ہے بلکہ ایک کائرل ہے ایسے کمپاؤنڈ کو جو پلین پولرائز لائٹ کے ڈریکشن کو چینج نہ کر سکتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں آپٹیکل این ایکٹیو کمپاؤنڈ آپٹیکل این ایکٹیو کمپاؤنڈ تو یہ ہم نے اس کا ایمائنو ایسٹ کا انٹرڈکشن آج ہم نے پڑھ لیا ہے نیچ لیکچر میں ہم اس کی جو کلاسیفیکیشن ڈسکس کریں گے جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی ٹائپز کتنی ہیں تو یہ ہمارا بیسک انٹرڈکشن آج ہم نے پڑھ لیا ہے دعا میں یاد رکھیں چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز کو شیئر کریں کومنٹ ضرور دیجئے گا اللہ حافظ